48 گھنٹے گزر گئے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزموں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا پی کئی الہی کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر بور سمیت معاتل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید اختر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیلو نے ملک جانے سے روک دیا جسٹس ریٹائیڈ اقبال حمید رحمان کی سربراہی میں نئی ادھاک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارٹ سنبھالنے کے ہدایات نئی کمیٹی ہسپتال اور ملہکہ ایمارتوں کے تعمیر کا عمل فوری مکمل کرائے عدالت کا تحریری پیس لا جاری ہائی کورٹہ غیر قانونی چنگچے رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فٹنس سرٹیفیکیٹ کے گاڑیوں اور چنگچے رکشوں کو سرکوں پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچے رکشوں کا چالان کیا چیف ایکزیکٹیو ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمارکس غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستائیس ٹپتمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم نو اور دست مہارم کے لیے ٹرافک پلان جاری شہدارہ کے جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی فلائ آوبر سے ریلوے سٹیشن جائے گی رنگ روڈ سے آنے والی سگیاں اور ائرپورٹ جانے والی دونوں اطراف ٹرافک کے لیے کھلی رہیں گی پھر اوزپور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی ایم جی چوک کمیشنر آفیس سے کوٹ سٹریٹ آوٹ فال روڈ سگیاں بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک ہزار ٹیم سو چاون وارڈنز ڈیوٹی دیں گے مہارم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات نو اور دست مہارم کے دوران موبائل سرویس بند کرنے پر غور سیف ریشٹیس اٹھارٹی بھی اس حوالے سے قائم کنٹرول روم کرے گی جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات مکمل جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی نو اور دست مہارم پر ڈبل سواری پر پابندی آئید میٹرو بس سرویس کے روٹ کو محدود کرنے کا فیصلہ نو اور دست مہارم کو میٹرو بس دوپہر بارہ بجے سے راہ تک کجمتہ سے ایم میو کالج تک چلے گی آٹھو حرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس سے ازا کا احتمام ایبٹ روڈ نکلسن روڈ میں مجالس ویلنشیا ٹاؤن میں زیارات شبیع علم برامت علامہ امران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے شبیع زلجنہ کا مرکز جلوس برامت ازاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کے احتمام آشیانہ ایک بار سکینڈل فواد حسن فواد کے خلاف نیب کی تحقیقات حتمی مراحل میں داخل چور میں نیب کی منظوری کے بعد فواد حسن فواد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں ادار کرنے کا فیصلہ انٹرمیڈیٹ کے خراب نتائج پر سکول سربراہان کے خلاف کا روائی ہوگی دس فیصد سے کم نتائج دینے پر سکول سربراہان کا تبادلہ یا دو سال انکریمنٹ روک لیے جائیں گے پچیس فیصد سے کم نتائج دینے والے پر پیڈے ایکٹ کے تحت کا روائی ہوگی آپ نے سرکاری گھروں کی بندربانٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتیم ہیں جو ایسٹس علی اکبہ کوریشیت کے ریمارکس ایڈیشنل سیکٹری پر برہم ہوئے دس روز میں سرکاری رہائش گاہیں الارٹ کرنے سے مطالق سمری کا بھی نہ کوئی بھجوانے کا حکم دس روز میں سمری نہ بھجوائی تو سرکاری گھروں کی الارٹمنٹ سے مطالق پالیسی موطل کر دیں گے عدالت کے ریمارکس تیس سبتمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سی ایل تاروں کے گھچے ختم کیے جائیں ہائی کورٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سی ایل عدالت حکم پر پیش عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنی آئندہ طلبی پر پیش ہونے کی ہائی کورٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ کمرہ مختص کرنے کا حکم خاجہ شراب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں خاجہ شراب کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے محکمہ ہلت سے چھبے سبتمبر تک تجاویز مانگ لی ہر شہری کے حالات بدلیں گے اور تبدیلی آ کر رہے گی عوام کی ترقی اور خوشحالی ہمارا آس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیر علیہ پنجاب عثمان بردار سے رکن سوبیس صوبائی اسمبلی چوہدری محمد نئیم ابراہیم کی ملاقاب محکمہ جنگلات کی زمینیں وافظار کرانے کے لی گرینڈ آپریشن کا فیصلہ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت محکمہ جنگلات کا اجلاس پنجاب میں محکمہ جنگلات کی سات ہزار اکر پر مافیا قابض افظاران کی بریفنگ عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں نئے درخت لگانے کے لیے مستقل بنیادوں پر اقدمات کرنا ہوں گے دماغ کی پنجاب میں زیبتی سے آگاہی اور علاج کے لیے تاب ان کی پیشکش صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد سے دماغ کے سفارت خانے میں ٹریڈ کمیشنر مشتاق برد کی ملاقات یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ زیبتی سے بچنے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے چھے یونیورسٹس کے ورش چانسلرز کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹس کے امور سے مطالق بریفنگ چودری محمد سرور کے یونیورسٹس میں میلک ریکی نے بنانے کی ہدایات شہدارہ میں فوڈ آثورٹی کا ایکشن جالی بوتلے تیار کرنے والی فیکٹری سین مختلف برینڈز کی سات ہزار تیار جالی بوتلے تل فائنل سے پہلے فائنل ایشیا کپ کی جنگ میں پاکستان اور بھارت آج دبائی میں آمنے سامنے حسن شاداب اور آمیر کریں گے وار فخر زمان اور بابر آزم دکھائیں گے کمار ہائی وولٹیچ میچ دیکھنے کے لیے اہل لاہور کی دلوں کی دھڑکنیں تیز بیسٹ آف لاخ پاکستان طالبات میچ دیکھنے کو برقرار بچے اور بڑے سبھی میچ کے لیے بیتاب کرکٹ کا بخار ایک سو چار فنکار برادری بھی میچ دیکھنے کے لیے پرچوش موسیقی